سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون زہر میں رکھیں کرییشن کا تکوین کے میٹرز جن میں کوئی فیزیکل لاؤز اور کوئی چیز کی آپ کے پاس ریشنلائز ایکسپلینیشن نہ ہوگی نہ کبھی ملے گی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد پتا چلیں گی رب کی ذات کیا ہے دوسری چیز تخلیق کا جو پروسس ہے وہ ہے خلق خلق کہتے ہیں کہ کوئی چیز تھی اس سے آپ نے دوسری چیز بنا دی جو آج ہو رہا ہے اور خلق سٹارٹ ہوا ہے آفٹر دی بگ بینگ یہ آپ کے لئے سپرنگ رییکشن کہ کوئی چیز تھی اللہ نے تکوین کر کے بنائی کیا تکوین کر اب یہ بنائی گئی اب جب بن گئی تو اس کے اندر فیزیکل لاؤز آف نیچر اللہ نے ڈال دیئے جب وہ فیزیکل لاؤز آف نیچر ڈال گئے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہی ہے اب اس مادے سے کوئی چیز کو کریئٹ کرنا وہ خلق ہے تب ہی قرآن مجید میں اللہ پاک جب انسان کی بات کرتا ہے وہ خلق ہے اس کی باڈی میں چیزیں خلق پہ جاتی ہیں کیوں کیونکہ جب وہ دنیا میں ہے تو پھر اس کو دنیا کی مٹی سے اللہ نے بنایا مادہ تھا تو مٹی سے بنایا وہ مٹی جوڑی آگے اللہ نے اپنا عمر کیا اور اس کے بعد جو اللہ نے بنا دیا تو اس کے اندر ایک ہے اوریجینیشن آف انسان جو کن فا یا کون سے بنی جو ہماری عرواح عالم ارواح اور ایک ہے جو مادے سے خلق سے جڑ گئی سیکنڈ پروسیس میں اس کے اندر آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کی ریکوائرمنٹ ہے نائن پیئرز آف جسٹیشن is required to produce a healthy baby اس میں required اس میں ہے نہیں اب اس کے اندر اللہ پاک چاہے بائی پاس کر دیں جس رہا عیسیٰ ابن مریم کو کر دیا اور یہ قرآن میں آئے نے قَالَ تَرَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُونَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَ said oh my lord how shall I bear a son when no man has touched me حضر مریم علیہ السلام نے کہا کہا تو فرشتر نے کہا کہا آگے سے قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُكُمَا يَشَاءَ اِذَا قَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ یہ وہ تقویم کا پروسس آیا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہو گئے اب آپ کو پتا ہے کہ جو سیکنڈ پروسس ہے تخلیق کیا اس کے اندر فیزیکل لاؤز آف نیچر ہیں مرد کا نطفہ is required to impregnate the woman اگر وہ woman impregnate without physical ایسے لاؤز سے ہو گئی تو وہ تقویم کا matter ہے جس کو اللہ پاک بائی پاس کر دیتا ہے سمندر ہے سمندر ہے اس میں جائیں گے تو آپ ڈوبیں گے آگ ہے آگ میں چھلانگ ماریں گے تو جلیں گے جلیں گے لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نہیں چھوا وہ پروسس جو لاؤز آف نیچر ہے اس کو بائی پاس اللہ کس طرح کرتے ہیں کن فیہ کون ہو اگھگم دیا اور ہو جاؤ اب اس کے اندر کوئی time required نہیں space required نہیں understanding required نہیں یہ ہے matter of the first stage of creation جس کو آپ کہتے ہیں ایجاد تقویم کسی چیز کو روکنا ابداع فائر کی تھی فطرت کے وہ جلائے لیکن اللہ نے کہا خبردار نہیں جلانا اللہ نے بائی پاس کر دیا لیکن عمومی طور پہ physical laws of nature پہ ہم abide کریں گے کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے اب آپ کو سمجھا ہی بات کی تو یہ کرشن جو خدا بنائے پھرتے ہیں وہ خدا تھے جی وہ کلمہ تھے وہ کلمہ خاص تھے اس سے انہی کو قرآن پڑھے جا کے اللہ پاک صورت جو ہے قحف کی لاس آیات جو ہے 109 کے اندر واضح فرماتے ہیں مختلف جگہوں پہ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کلم لے لو تمام درخت اور سارے سمندر لے لو اور سہائی بنا کے لکھنا شروع کر دو اللہ کے کلام نہیں ختم ہوتے کریئیشن کے ہر چیز اللہ کے کلمہ سے بنی ہوئی ہے کن فایا کون ہو اور ہو جاؤ حضرت عیسیٰ خاص تھوڑی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایکسکلوسیوی بتایا کیونکہ ان کا معاملہ تھا کسیس کا کریئیشن آف تکوین ایکس جو میں نے شنہ بات کی تھی نا کریئیشن آف ایکس نہیں لو یہ اس کریئیشن کا معاملہ تھا بن باپ کے پیدا کر دیا اس میں کوئی خدا بنانے والی بات نہیں اور یہی آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی جو پہلی روح جو بنی ہے ساری اس طرح ہی بنی ہے اللہ کے کلام سے بنی تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے تو کلام یہ کلم لے لو یہ درخت بنا لو سمندر لے لو سیاہی بنا دو تب بھی ان کو لکھتے جاؤ گے اللہ کا جو کلام ہے کریئیشن یہ اللہ نے جتنا کچھ بنایا وہ ختم نہیں ہو سکتے تم کیوں کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے سرعیسہ ابن مریم میں جو ہیں کلام ہے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ مت بولو قرآن نہیں پڑا تو پڑو آ کے ہم سے وہ ایکسکلوسیف کیس ہے اس لئے اللہ نے ان کو ایکسکلوسیف لی ذکر کیا ہے فرق کوئی نہیں ہے رب نہیں بن گیا وہ کوئی شخص رب نہیں ہے دھوکہ دینا لوگوں کو بند کرنے اگر نہیں قرآن سمجھ آتی نہیں اسلام پڑا تو پڑے ہم سے آ کے ایسے فضور میں بک بک نہ کریں اور اپنی جو ہے جو چیپ اپولوجیٹکس ہے وہ دنیا میں سپریڈ مت کریں بڑی چیپ اور گھٹیا اپولوجیٹکس ہو چکی بھی ہے کوئی لیول انکریز کریں اپنا بہت گھٹیا لیول ہو چکا ہے کرشن کرشن ڈم کی اپولوجیٹکس کا خاص طور پر ٹی وی ایوینجلس اور خاص طور پر یہ جو بائبل تھمپرز اور پروٹسٹنٹس ہیں تو یہ چیز سمجھ لیں یہ سیکنڈ پروسس ہے اور تیسرا کیا تدبیر تدبیر کہتے ہیں آٹو میکنیزم ایک چیز ہے وہ چل رہی ہے اللہ نے کریئٹ کر دی آپ وہ فیزیکل لاؤز اف نیچر سے آپ اس کو چینج کریں گے آپ کو نئی چیز بلے گی انیلوجیکل انڈکشن کریں گے انیلوجیکل ڈیڈکشن کریں گے انفر کریں گے انفرنگ کرنے سے انٹویشن کریں گے ہر چیز کرکے کر کیونکہ آپ کو ایک نئی چیز بل جاگی سائیس اینڈ ٹیکنالوجی یہ آٹو میکنیزم ہے تدبیر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک عمر کی ایکس فولییشن ہے کن فیہ کون یہ کن فیہ کون جو اللہ نے کیا تھا شروع میں شروع کے اندر اس کے بعد یہ سارا میکنیزم آف تخلیق جس کو آپ خلق کہتے ہیں میکنیزم آف تدبیر تدبیر یہ سب آٹو میکنیزم اپنے آپ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اللہ کے حکم اور عمر سے اس کے اندر انسان منیپلیٹ کرتا ہے اس کے اندر انسان اپنی فری ویل سے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے دعا جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو بائی پاس کر دیتی ہے فیزیکل نو آف نیچر جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہے نبیوں کے جو معجزات ہیں وہ کن فایا کون اللہ کے حکم سے فیزیکل لاؤز آف نیچر کو بائی پاس کر دیتے تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر انسان کے اندر اقل ہو تو وہ یہ سوچیں